اڈیالا جیل میں ہنگامی صورتحال خطرے کے سائرن بجھ اٹھے عمران خان سے ملاقات پر پبندی آئیت کر دی گئی راول پنڈے کے اڈیالا جیل میں ہنگامی صورتحال سنیمٹنے کے لیے فرضی مشکیں کی گئی جس میں رینجرز، ایڈ فورسز اور پولیس سمیت اداروں نے حصہ لیا مشکوں سے قبل اڈیالا میں خطرے کے سائرن بجائے گئے جیل اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی سخت جبکہ راستوں پر اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق فرضی مشکیں تین دن تک جاری رہیں گی سیکیورٹی اہلکار، فرضی حملے کو ناکام بنانے کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے دوسرے جانے فرضی مشکوں اور سیکیورٹی خلشات کے پیش نظر اڈیالا جیل میں تین روز کے لیے ملاقاتوں پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے مزشتہ روز تحریک انصاف کے سینئر احمد ماہ اور شابق وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی کی فیملی سے بھی ملاقات نہیں کرائے گئی تھی قیدیوں کے لیے لائے جانے والے سمان پر بھی پبندی آئیت کی گئی ہے قیدیوں اور حوالات کیوں سے ملاقاتوں کا آگان سولہ مائی سے ہوگا اڈیالا جیل میں ہنگامی صورتحال، خطرے کے سائرن بجھ اٹھے عمران خان سے ملاقات پر پبندی آئیت کر دی گئی راولپنڈے کے اڈیالا جیل میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فرضی مشکیں کی گئی جس میں رینجرز، ایڈ فورسز اور پولیس سمیت اداروں نے حصہ لیا مشکوں سے قبل اڈیالا میں خطرے کے سائرن بجھائے گئے جیل اور اطراف کے علاقوں میں سیکیورٹی سخت جبکہ راسوں پر اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق فرضی مشکیں تین دن تک جاری رہیں گی سیکیورٹی اہلکار، فرضی حملے کو ناکام بنانے کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے دوسرے جانے فرضی مشکوں اور سیکیورٹی خلشات کے پیش نظر اڈیالا جیل میں تین روز کے لیے ملاقاتوں پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے مزشتہ روز تحریک انصاف کے سینئر احمد ماہ اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی کی فیملی سے بھی ملاقات نہیں کرائے گئی تھی قیدیوں کے لیے لائے جانے والے سمان پر بھی پبندی آئیت کی گئی ہے قیدیوں اور حوالات کیوں سے ملاقاتوں کا آگاز سولہ مئی سے ہوگا